بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جب ہم ڈپریشن سے انزائیٹی سے سٹریس سے سیلف منیجمنٹ کے مراحل تیہ کر رہے ہوتے ہیں تو کون سے سائنز اور سنٹمز ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم بالکل ایکوریٹ ڈیریکشن کی طرف جا رہے ہیں ہم بالکل ٹھیک ڈیریکشن کی طرف جا رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ سائنز اور سنٹمز کون سے ہوتے ہیں مجھ سے نارملی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم پوری طرح ٹھیک نہیں ہو پا رہے ایسا ہو رہا ہے کہ ہم ایک دن ٹھیک رہتے ہیں کبھی ہفتہ ٹھیک رہتے ہیں کبھی دس دن ٹھیک رہتے ہیں کبھی پندرہ دن ٹھیک رہتے ہیں کبھی بیس دن کبھی تیس دن پھر ایک دن اچانک ہم اسی کیفیت پہ آ جاتے ہیں ایسی حالت میں ہم کیا کریں کہ ہم ہنڈرن ٹین پرسنٹ ٹھیک ہو جائے جو لوگ میرے اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں میں ان سب کو ویلکم کروں گا اور کہوں گا کہ یار اس چینل کو سبسکرائب کرو اسے دوسروں تک شیئر کرو میرا ایک خواب ہے کہ ہم میکشمم لوگوں کی ہلپ کریں جو اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہے جو اپنے اندر ہی کہیں علج کر رہ گئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی قیمتی کمنٹ کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں ہائے انسان جو ہے نا وہ فطری طور پر لالچی ہے وہ ہر چیز پر لالچ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے روتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم کبھی بھی اپنے رب کا اس چیز پر شکر ادا نہیں کرتے جو ہمارے پاس ہوتی ہے یہی انسانی فطرت ہے نا انسانی نیچر ہے کہ وہ اس چیز کی طرف زیادہ رہتا ہے اگر انسان اس چیز پر سبر شکر ادا کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید نواز دیتا ہے اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں ایک وقت وہ بھی تھا جب آپ چوبیس گھنٹے پینک تھے ایک وقت وہ بھی تھا جب آپ پورا پورا ہفتہ پینک تھے ایک وقت وہ بھی تھا جب آپ پورا پورا مہینہ پینک تھے اب آپ اگر آپ اس پورے دن میں سے ایک گھنٹہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں تو آپ ٹھیک نہیں ہو رہے کیا اگر آپ سات دنوں میں ایک دن بھی ٹھیک ہو رہے ہیں تو آپ ٹھیک نہیں ہو رہے کیا اگر آپ پورے مہینے میں ایک ہفتہ بھی ٹھیک رہ رہے ہیں تو آپ ٹھیک نہیں ہو رہے کیا اگر آپ پورے مہینے میں دس دن بھی ٹھیک رہ رہے ہیں تو آپ ٹھیک نہیں ہو رہے کیا ایک بار اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہو رہے آپ کو تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اپنے رب کے آگے صبر شکر کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں بہتری کی طرف جا رہا ہوں صبر ہمیشہ چیزوں کو ڈبل کرتا ہے ناشکری جو ہوتی ہے وہ بھی چھین لیتی ہے میرے والی گلتی آپ لوگ بھی کر رہے ہیں یہی گلتی میں کرتا رہا میں کیا کرتا تھا اگر دس دن ٹھیک ہے تو ایک دن بیمار تو میں کہتا تھا میں تو ٹھیک نہیں ہو رہا پھر وہی حرکتہ شروع کر دیتا تھا پھر دس دن چھوڑ دی میڈیسن پھر میڈیسن شروع کر دی پھر اگدم شروع کی اور پھر کچھ دن کھائی اور پھر اگدم چھوڑ دی پھر اگدم یہ بائی داوے جو لوگ میڈیسن کی طرف ہوتے ہیں پہلے تو چیز یہ ہے کہ جلدی میڈیسن کی طرف جائیں نہ اگر جائیں آپ تو آپ اس کو پہلے تھوڑا پراپر ایک ڈاکٹر کی ایڈوائز کے مطابق استعمال کریں خود سے نہ چھوڑیں خود سے نہ کریں پلیز یار یہ پراپر ایک ریسرچ بیس چیزیں ہوتی ہیں آپ کرنیلی اپنے ڈاکٹر سے ان چیزوں کے بارے میں کنسرن کریں دو چیزیں کرنی ہوتی ہیں آپ کو میڈیسن کے ساتھ اپنے آپ کو بھی خود پہ کام کرنا ہوتا ہے یہ ویڈیوز میں کس لیے بناتا ہوں کہ آپ خود پہ کام کریں خود پہ کام نہیں کرنا اپنے سب میڈیسن کی طرف ہی رہنا ہے میں میں یہی ہماکت کرتا رہا سب میڈیسن کی طرف تھا تو نہیں ٹھیک ہوا آپ کو دونے چیزیں ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں میں بھی یہی گلتی کرتا تھا کہ میں سمجھتا تھا میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا مطلب میں تین مہینے ٹھیک رہا ایک دن اچانک اٹیک ہوا تو میں نے کہا جی لو جی میں تو نہیں ٹھیک ہو سکتا میں تو کبھی بہتری کی طرف آوں گے نہیں یہ کیا ڈرامے بازی ہے تین مہینے بعد ایک دفعہ ہو جائے گا چھ مہینے بعد ایک دفعہ ہو جائے گا تو میں تو ٹھیک نہیں ہوگا ساری زندگی میں اس چیز کی طرف دیکھ رہا تھا جو صرف ایک پرسنٹ بھی نہیں تھی جو صرف ایک پرسنٹ تھی اور جو نائنٹی نائن پرسنٹ بہتری تھی میں اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا آپ اور میں سیم میسٹیکس پہ ہیں اسی میسٹیک کو ریفائن کرنے کے لیے میں نے ایک فارمولا دیا وہاں ہے ون پرسنٹ فارمولا وہ فارمولا کیا ہے اگر آپ اس کے لوجک کو سمجھے تو آپ کبھی بھی یہ سوال نہ کریں کہ کیا میں ٹھیک ہو رہا ہوں کیا میں نہیں ٹھیک ہو رہا اور اس کے سائنز ان سیمٹمز کیا ہیں پہلی چیز یہ کہ ایک پرسنٹ فارمولے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے روزانہ اپنے آپ پر ایک پرسنٹ کام کرنا ہے اور اپنے مائنڈ کو کانشیسلی اور سب کانشیسلی یہ سگنل دینا ہے ایک بات ڈیلیور کرنی ہے کہ بھائی آج کی ڈیٹ میں جو بھی آج کی ڈیٹ ہے میرے اندر ایک پرسنٹ بہتری آئی ہے ایک پرسنٹ میں نے اپنے آپ کو بہتر کر لی ہے اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ دس دن آپ نے ایک ایک پرسنٹ بہتری کی اور گیارویں دن آپ اگر طبیعہ خراب ہوگی تو آپ کو جی کہ گیارہ پرسنٹ ہی میرے اندر بہتری نہیں آئی آپ کے اندر دس پرسنٹ بہتری آئی ایک پرسنٹ جو نہیں آئی تو آپ اپنے آپ سے کہے کوئی بات نہیں نقصان ہوا تو کتنا ایک پرشنٹ کا گیارہ پرشنٹ کا نقصان نہیں ہوا یہ سیم مسٹک ہے جو میں بھی کر رہا تھا اور جو آپ بھی کر رہے ہیں اس کا میں تھوڑا ساپ کو مزید بریف کرتا ہوں فرض کریں آپ کو روزانہ کا ایک سو روپیاں ملتا ہے آپ ایک کام کرتے ہیں اور روزانہ کا ہنڈرڈ روپیز آپ کو ملتے ہیں آپ روزانہ کام پہ جاتے ہیں اور ہنڈرڈ روپیز لے کے آ جاتے ہیں ایک دن کیا وہ بارش ہو گئی آپ کام پہ نہیں جا سکے یا وٹیور کوئی بھی ڈیزاستر آگیا کوئی بھی پریشانی آگی کوئی بھی کچھ بھی ہو گیا آپ نہیں کام پہ جا سکے تو کیا آپ اپنے آپ سے کہیں گے کہ جو میں پچھلے دن جاتا رہا ہوں مجھے اس کے بھی پیسے نہیں ملتے رہے آپ کہیں گے یار یہ کیا احمقانہ بات ہوگی ایسا تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تو پھر آپ کیوں احمقانہ بات کر رہے ہیں اپنے آپ سے آپ کیوں اپنے آپ کو ایریلیونٹ باتیں کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا کس نے کہا ٹھیک نہیں ہو سکتا کس نے کہا میرے بھائی چیزیں بڑی آسان ہوتی ہیں انسان اس کے اس کو انسان ان چیزوں کو اپنے لئے مشکل خود بناتا ہے میرا ایک جو بات میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ زندگی آسان نہیں ہوتی ہمیں آسان بنانی پڑتی ہے اور زندگی مشکل بھی نہیں ہوتی انسان اسے مشکل ترین خود بناتا ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں جو مائنڈ دیا یہ اتنا سٹرونگ ہے ٹو پائنٹ فائف پیٹا بائٹس اس کی کپسٹی ہے سٹوریج ہے اور یہ اتنی بڑی سٹوریج ہے کہ اگر آپ ایچ ڈی کوالیٹی کی ویڈیو بناو اور اس کو تھری ہنڈر پلاس یئرز تک دیکھتے رو بیٹھ کے تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن وہ ویڈیو ختم نہیں ہوگی ہم بچپن میں سنتے تھے نا اللہ تعالی نے ہمارے ہر اچھے برے عمال کا حساب لینا تو اب پتہ چلتا ہے کہ واقعی بات سچ ہے بھائی کہ جب ہماری ایک ایک مومنٹ تو کیپچر ہو رہا ہے اس میں تو آپ اپنے مائنڈ کے ماسٹر بنیں گے کیسے بنیں گے سکلز ہیں اس آل اپنے آپ کو جتنی سکلز دیں گے جتنا اس کو ٹرین کریں گے ٹرین گے اور برین کیا سیریز تھی میری یہی تو میں کہتا آ رہا ہوں شروع سے کہ یار آپ اپنے آپ کو ٹرین کرو انویسٹ اپنا ٹائم انویسٹ کرو اپنے آپ پہ آپ جو اپنے آپ پہ انویسٹ کرو گے اس سے بڑا میرا نہیں خیال کہ کوئی پروڈیکٹ ہے بل گیٹس کی ایک بہت اچھی کورٹ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ ہے اس کی اپنی ذات ہے وہ اپنے آپ پہ انویسٹ کریں آپ اپنے آپ پہ انویسٹ کریں میں بھی اپنے آپ پہ انویسٹ کیا میں نے اپنے آپ پہ انویسٹ کیا آپ اپنے آپ پہ انویسٹ کریں چھوڑ دیں یہ خیال کہ میں ٹھیک ہوں گا کہ نہیں ٹھیک ہوں گا دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو انسان چاہے اور وہ نہ کر سکے بس نہیں ہوگا تو اس کی کوشش میں کہیں نہ کہیں کمی ہوگی آپ ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ کوشش کریں اپنے آپ کو ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ اپنے رب کے ساتھ جوڑ کے رکھیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھی گا یہ جو چیزیں اب یہ آپ کو بہتر محسوس ہو رہی ہے نہیں یہ مزید بہتر ہو جائیں گی میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ناشکری میں پڑ جاتے ہیں میں تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تو میں آپ کو کچھ سائن این سیمٹمز اس کے جو ایکوریٹ ہیں یہ وہ سائن این سیمٹمز ہیں جو میں نے اپنے اندر دیکھے اور میری طرح کے اور لوگوں میں دکھائی دیئے تو یہ جو بھی ریسرچ ہے یہ میری سیلف بیسٹ اور میرے ساتھ جڑے اور لوگوں کی ہے جنہوں نے میرے سے کوچنگ لی یا میری ویڈیوز دیکھیں ویڈیوز پہ کمنٹ کیے تو ان لوگوں کی یہ ریسرچ پوری بنی ہے سب سے پہلی جو چیز ہے فرض کریں اگر آپ چوبیس گھنٹے پینک رہتے ہیں تو اس چوبیس گھنٹے میں سے اگر آپ کے پندرہ منٹ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں آپ ٹھیک ڈریکشن میں ہیں لگا دیں زور پھر اگر ہفتے میں ایک دن ٹھیک ہو تو سمجھ لیں آپ ٹھیک ہے لگا دیں زور اگر مہینے میں ایک ہفتہ ٹھیک ہو تو آپ سمجھے ٹھیک ہے آپ ٹھیک ڈریکشن میں جا رہے ہیں لگا دیں زور لگا دیں اور زور لگا دیں آپ بالکل ٹھیک ایکوریٹ پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں آپ کی نیند بہتر ہونا شروع ہو جائے گی آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی نورملی لوگوں کو یا تو بھوک لگتی نہیں یا بہت زیادہ بھوک لگتی ہے پریشانی میں آپ کا دل کرے گا کہ آپ خوش ہوں آپ پوزیٹیو سوچنا شروع کر دیں گے آپ کا خود پہ کام کرنے کو دل کرے گا آپ کی خود کیر کرنے کو دل کرے گا یہ وہ سائنن سیمٹمز ہیں جو بڑے عام سے ہیں جو ہر بندے کو محسوس ہوتے ہیں اس کے علاوہ سب سے بڑی جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان کی اپنی ایک سوچ کا نظریہ ہے نا ایک جو سوال اندر سے آتا ہے کہ میں نہیں ٹھیک ہوں گا وہ سوال کم ہوتا جاتا ہے کم سے کم ہوتا جاتا ہے وہ سوال انسان کو خود کانشیسلی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اب میں بہتری کی طرف ہو یہاں سب سے بڑا جو کام انسان نے کرنا ہوتا ہے وہ یہی کرنا ہوتا ہے کہ ان فوٹ پرنٹس کو مزید پکا کرنا شروع کر دیں ان پر مزید چلنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو کہیں نہیں بھائی یہی کامیابی کا راستہ ہے اور مجھے اسی طرف ہی جانا ہے بس مجھے اسی طرف ہی جانا ہے اور مجھے اسی طرف ہی چل کے اپنی منزل کو پانا ہے منزل مشکل نہیں ہوتی منزل ناممکن نہیں ہوتا پانا بس فرق صرف یہ ہے کہ ہم ایک کوشش کرتے ہیں کامیابی نہیں ملتی ہم ہار جاتے ہیں کچھ لوگ دو کوششوں کے بعد ہار جاتے ہیں کچھ تین کے بعد چار کے بعد دیپینڈ کرتا ہے انسان پر کہ وہ کتنی کوششیں کرتا ہے کتنی کوششیں کرتا ہے ہارتا وہی انسان ہے جو کوششیں کرنا چھوڑ دیتا ہے جو انسان آخری سانس تک بھی لڑتا ہے وہ کبھی بھی ہارتا نہیں ہے اسے لڑنے والا کہا جاتا ہے ہارنے والا نہیں کہا جاتا ہے آپ بھی لڑنے والا بنیں لڑیں یار اس سے کیا کہے گی یہ کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا train your brain اپنے آپ سے کہیں بھائی مجھے تیرے سے نئی ڈر لگتا جو کر سکتا ہے کر لیں یہ ڈر سے بڑا ہوا یہ ڈر سے بڑا ہوا دماغ ہے ڈرتا رہے گا تو ڈر اچھا بھی ہے یہ ڈر آپ کو بچاتا ہے ڈر ہی ہے جس کی وجہ سے آپ سیف زون میں ہیں اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی اپنے سیف زون میں نہ ہوتے کمفرٹ زون میں نہ ہوتے پتہ نہیں کدھر کھلم کھل آپ گھوم رہے ہوتے تو اپنے ڈر کو اچھا سمجھیں پوزیٹیو سنس میں لیں سے نیگیٹیو نہ لیں کوشش یہی کریں کہ جو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ان کو میکسیمائز کریں مائنڈ ایک زوم کی طرح کام کرتے اچھی چیزوں پر فوکس کریں اچھی چیزوں کو زوم میں لائیں کیمرے میں لائیں اللہ تیرا شکر ہے یار روزانہ ایک کام کرو ایک کام کرو چھوڑ دو سارے کام جو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اپنے آپ کو روزانہ دکھاؤ اللہ تیرا شکر ہے اچھا میری نیند بہتر ہو رہی ہے اچھا میرا کھانا بہتر ہو رہا ہے اچھا میری یہ چیز بہتر ہو رہی ہے اچھا یار میں نے فلان بندے کو معاف کرنا سیکھ لیا واہ اپنے آپ کو سیلیبریٹ کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کبھی بچپن میں کوئی اچھا کام کرتے تھے ٹیچر ہمیں شاباش دیتی تھی بڑے خوش ہوتے تھے کیوں اور وہ کام ہم دوبارہ اچھے طریقے سے کرتے تھے کیوں دماغ ہے نا جس چیز میں سے جو ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں جو ہمیں ایڈمائر کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں اپریشیٹ کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں ایڈمائر کرتے ہیں آج سے یہ کام کرو اپنے آپ کو کوئی شکر اللہ کا ایک پرسن دس پرسن بیس پرسن جتنے پرسن بہتر ہوا شکر اللہ کا بہتر ہوا مجھے اس ہنڈر پرسن کو نہیں دیکھ رہا میں جتنے میں ہوں شکر اللہ کا مجھے اتنے پرسن بہتر کرنا ہے ہاں کوشش کرتا رہتا ہوں جب تک وہاں تک نہیں جاتا لیکن میں خوش ہوں جو میرے پاس ہے یہ چھوڑ دیں کہ جو پاس ہے اس پر شکر نہیں ہے اور جو نہیں ہے اس کی تلاش بس اس میں اسی میں ہی پاگل ہو رہے ہیں اسی میں ہی بے کوف ہوں والی حرکتیں کر رہے ہیں ایسے نہ کر رہے ہیں اسی میں ہی بس زندگی گزار ہے نہیں تلاش میں زندگی نہیں ہے زندگی سپل میں ہے نہ کہ اس کل میں نہ کہ اس کل میں زندگی سپل میں ہے تو اب بھی جو ہے اس کو سیلیبریٹ کریں اس پر خوش ہوں اللہ کا شکر ادا کریں جو نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ مل جائے گا محنت کرنے سے تو ہر چیز مل جاتی ہے تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کا یہ پوائنٹ کلیر ہو گیا ہوگا کہ ہمیں ہیلنگ سائنس کیا ملیں گے ہمیں اس کی چیزیں کون کون سے دکھائی دیں گی اگر آپ اس چیز کو اس ویڈیو کو سمجھیں تو ہر چیز میں نے آپ کو کھل کے بتا دی آپ نے بہت خیار رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ